موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل شو بیز کلرز ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ فلم انڈسٹری کے شو مین سید نور نے سروں کی ملکہ مہناز بیگم کے ساتھ جھوٹا وعدہ کر کے ان کے جذبات کے ساتھ کیسا بھونڈا مزاک کیا تھا انیس سو ستر کی دہائی میں پاکستانی فلموں میں اپنی لازوال آواز کا جادو بکھیرنے والی مہناز بیگم کو موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے سبھی لوگ بخوبی جانتے ہیں نہائیت سریلی اور سن کر دل میں اتر جانے والی آواز کی مالکہ مہناز بیگم نے کلاسیکی موسیقی کی تربیت باقاعدہ حاصل کر رکھی تھی ان کی آواز میں ایسا سوز اور گداز موجود تھا جو سننے والوں کے دل کی دھڑکن کو جیسے روک دیا کرتا تھا انیس سو پچاس کو یوپی میں جنم لینے والی عظیم گلوکارا مہناز بیگم نے اپنے کیریئر میں تین ہزار کے قریب بیتوں کو اپنی آواز سے سجایا انہوں نے اپنے فلمی سفر میں گانے کا آغاز اس وقت کیا جب میڈم نور جہاں مالا بیگم اور نہید اختر بھی انہیں ٹاف ٹائم دینے کو موجود تھی مگر قدرت نے مہناز بیگم کی آواز میں کچھ ایسا سہر سمو دیا تھا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اردو اور پنجابی گیتوں میں یکسا مہارت رکھنے کی وجہ سے دنیا موسیقی پر راج کرنے لگی آجزی اور انکساری کا بھرپور مزاج رکھنے والی مہناز بیگم بہت سادہ شخصیت کی مالک تھی جس کی وجہ سے وہ موسیقاروں کی ہمیشہ فست چوائیسی بنی رہی ان کے گائے ہوئے گیت فضاؤں میں گونجتے تو ہر شے سر میں ڈھلی ہوئی محسوس ہونے لگتی مہناز بیگم نے اپنے فنی سفر کی ابتدا ہی سے ملک گیر شہرت حاصل کی تھمری، غزل، دادرہ اور خیال کے مشکل ترین میدان میں اس طرح گائیکی کا مظاہرہ کیا کہ جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی مہناز بیگم کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انیس سو چوہتر کو ریلیز ہونے والی ہدایتکار مسعود پرویز کی اردو فلم انسان کے تقریباً نو موسیقاروں نے اپنے گیتوں کو آواز کا روپ دینے کے لیے مہناز بیگم کا ہی انتخاب کیا یہ ایسا شاندار ریکارڈ ہے جسے برے سغیر میں دوسری کوئی گائیکہ آج تک توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جن موسیقاروں نے مہناز بیگم کا فلم انسان کے لیے انتخاب کیا ان میں خرشید انور، ناشاد، ماسٹر انائت حسین، اے حمید، سفتر حسین، نزیر علی اور کمال احمد کے نام نمائیہ ہیں مہناز بیگم نے اپنے کیریئر کے دوران ملک کا سب سے بڑا غیر سرکاری نگار ایوارڈ مسلسل سب سے زیادہ برس تک اپنے نام کرنے کا عزاز بھی حاصل کیا مہناز بیگم نے اپنی سہرنگیز آواز کے ساتھ علمیہ اور تربیہ دونوں طرز کے گیت انتہائی کامیابی سے گائے جن پر انہیں ان کی زندگی میں ہی بہت زیادہ سراہا گیا اور آج بھی ان کے چاہنے والے ان گیتوں کو بہت شوق سے سنتے اور دیکھتے ہیں سینکڑوں فلموں کی کامیابی میں مہناز بیگم کے گائے ہوئے گیتوں کا بھی بہت زیادہ عمل دخل رہا ان کے گیتوں کی وجہ سے بہت سی فلمی ہیرونوں نے عروج بھی حاصل کیا انیس سو چوہتر وہ سال تھا جب مہناز بیگم نے فلم حقیقت سے اپنی فلمی گائیکی کا آغاز کیا جس کے بعد وہ مقبولیت کی تمام منازل تیہ کرتی چلی گئی مہناز بیگم کو یہ شرف بھی حاصل رہا کہ انہیں ملکہ ترنم نور جہاں اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کی سرپرستی بھی حاصل رہی جس کی وجہ سے ان کے فن میں مزید نکھاراتا چلا گیا اردو فلموں کی تیاری میں کسی حد تک کمی کے بعد مہناز بیگم کو بھی فلم انڈسٹری نے نظر انداز کرنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے لاہور سے واپس کراچی منتقل ہونے پر مجبور کر دیا حالانکہ مہناز بیگم پنجابی کے گیت بھی بہت مہارت سے گانے میں اپنا خاص مقام رکھتی تھی اس کے باوجود فلم والوں نے ان کی شاندار خدمات کے جواب میں انہیں وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو ان کے شائع نشان ہوتا پاکستانی کوئل اور سنوں کی ملکات کہلائی جانے والی مہناز بیگم کو فلمی ناخداوں سے بہت سے گلے اور شکوے بھی رہے جنہوں نے ان کی ناقدری کرنے کی انتہا کر دی پنجابی فلم چوڑیاں کے بعد شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے ہدایتکار سید نور نے ایک ایوارڈ تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے مہناز بیگم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اپنی آئندہ فلم کے تمام گانے مہناز بیگم سے ریکارڈ کروائیں گے مگر افسوس کہ بڑا نام شاندار مقام رکھنے والے سید نور نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا انہوں نے اپنی کسی بھی فلم میں مہناز بیگم کو گانے کا موقع نہیں دیا جس کے بعد وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی وہ خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کراچی میں بسر کر رہی تھی جہاں وقت نے انہیں سانس اور گردوں کے عرضے میں مبتلا کر دیا اپنی اسی بیماری کا علاج کروانے مہناز بیگم امریکہ جا رہی تھی ان کی فلائٹ کو بحرین ائرپورٹ پر دو گھنٹے تک قیام کے لیے رکنا پڑا اسی جگہ جہاز کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور وہ زمین پر لیٹ گئی اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند کرے آمین بہت ہی لا جواب فنکارہ اور تعلیم یافتہ سلجی ہوئی انسان تھی جنہیں ان کے نایاب فن کی بدولت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا فن کی ترویج کے لیے مہناز بیگم نے جو شاندار خدمات سر انجام دیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گی اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ میرے چینل شو بیز کلرز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنیں بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ